السلام علیکم تو آج صبح میں میں نے یہ دیکھا ہے اگر میں جھاڑ کو اس طریقے سے ہٹا آتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کبوتر پتنگ کے مانجے سے لٹکا ہوا ہے تو یہ گھر کے آس پاس بیلنگ پر گھوم کے بیلنگ میں بالکنی میں آکر دانے کھانے والا کبوتر تھا میرا جنگلی کبوتر ہے لیکن یہ ٹھیک ہے تو یہ لٹک کے مر چکا ہے ابھی تو بھائی یہ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کبوتر کو میں نے جھاڑ سے ابھی اتار لیا ہے ٹھیک ہے اس کو پھانسی پڑ گئی ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اترا ہے یہ کبوتر اور آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر طریقے سے کس طریقے سے اس کے پرو میں اندر پورا پروپر طریقے سے یہ پورا جو ہے اپنا مانجا لپٹا گیا ہے ٹھیک ہے یہ پلاسٹک کے تاگے والا مانجا ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پورا اور دیکھئے آپ کبوتر کو کس بے رحمی سے یہ لپٹا گیا ہے اس کی گردن میں آپ دیکھئے یہ ایک تھا بھائیے دیکھئے میں جب نکال رہا ہوں یہ ایک پھندہ تھا اس کی گردن میں جو اب یہ نکلا دیکھئے یہ نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ سیمپل سی نوٹ تھی ایسا نہیں تھا کہ کبوتر کی پوری گردن لپٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے سیمپل سی نوٹ تھی لیکن اس میں بھی دیکھئے آپ اچھی یہ فیمیل تھی یہاں میری بیلڈنگ پہ اس کے انڈے ہوا کرتے تھے یہ انڈے دیتی تھی یہاں میرے بیلڈنگ پہ تو یہ گھر پہ میرے بالکنی میں آ کے دانا بھی کھایا کرتی تھی تو یہ فیمیل ہے بھائی اب یہ مر گئی ہے کیوں مر گئی ہے کیونکہ اس کو پتنگ کے مانجے سے لپٹا گیا ہے تو بھائی یہ بہت ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے جب بھی آپ دیکھئے کتنی آسانی سے یہ مانجہ نکل گیا ایسا نہیں تھا کہ یہ پوری طریقے سے اس میں گھیٹی ماری ہوئی ہے بس ایک چھوٹی سی نوٹ میں اس کا گلا پھس گیا اور وہ پھانسی کے پھندے کی طرح وہ اوپر جھاڑ سے لٹک گئی کبوتر تو جھاڑ سے ادھر ادھر کرا کرتے ہیں ادھر ادھر جایا کرتے ہیں اب اگر اس میں کبوتر کو یہ مانجہ آ جاتا ہے پتنگ کا تو پھر کبوتر اس میں اٹک جاتا ہے یہ دیکھئے یہ ابھی پوری فیمیل صاف ہو گئی ہے اس کے اندر کوئی بھی مانجہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اڈلٹ کبوتر ہے پورا ابھی آپ اس کی آنکھ دیکھ لیجئے اندر سے سوک گئی ہے پوری کیونکہ اس کو اتنا سانس رک گئی تھی اس کی ٹھیک ہے دیکھئے آپ کبوتر پیٹ اگدم پورا خالی پہر پنجے ابھی کبوتر گلنا بھی سٹارٹ نہیں ہوا یہ آج صبح ہی شاید یہ لٹک گئی ہے کیونکہ کل تو یہ کبوتری مجھے دکھی نہیں تھی اور یہ جب لٹک گئی اگر یہ دکھ جاتی تو میں اسے بچا لیتا ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کر کے وہ جھاڑ پہ ڈنڈا جیسے ابھی اتارا ہے ویچھے ڈنڈا مار کے اتار لیتا لیکن اتنا ٹائم ملا نہیں جب دیکھا تو یہ کبوتری مڑ چکی تھی تو پتہ نہیں ہے یہ کبوتری شاید کل رات میں اٹکیے دیکھئے اب یہ خون والا پر ابھی بھی دیکھئے یہ خون کچھا ہے یہ دیکھئے اب آپ کو اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ کبوتری کب لٹکیے خون ابھی بھی کچھا ہے کبوتر میں دیکھئے اب یہ دیکھئے دیکھ رہے ہیں خون ابھی بھی کچھا ہے کبوتر کے اندر اسے ساپ سے کبوتری تھی اچھی کبوتری تھی شاید اس کے انڈے بھی تھے پتہ نہیں ہے لیکن ابھی یہ مر گئی ہے کیوں مر گئی ہے کیونکہ اس طریقے کا مانجہ اس کو لگ گیا تھا گلے میں لگنے کی وجہ سے یہ کبوتر مر گیا ہے تو بھائی پلیز جو بھی کبوتر باز ہیں اگر آپ کے گھر کے آس پاس کوئی کبوتر ہے تو پلیز پتنگ نہ اڑائیں آپ سے مہربانی ہوگی اور اگر آپ کو کہیں ایسے کچھ کبوتر دیکھتے ہیں تو پلیز اگر الیکٹریسٹی کے وائرز میں ہے تو آپ وہاں پہ مت جائیے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیسز ہو گئے ہیں جب لوگ الیکٹریسٹی کے وائرز میں کبوتر کو بچانے جا کر خود مر گئے ہیں تو اگر الیکٹریسٹی وائرز ہے تو پلیز تھوڑا دور رہیے ان سے آپ وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے ابھی کبوتر کا ابھی اس سے کچھ وائدہ نہیں ہے اس کو بچانے کا کیونکہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو شوق لگ جائے گا تو اگر الیکٹریسٹی وائرز نہیں ہے ایسی کوئی جھاڑ ہے یا کوئی ایسا گھر ہے جہاں پہ ایسے کبوتر اٹکے ہوئے یا لٹکے ہوئے تو پلیز کوشش کریے کہ آپ ان کبوتروں کو بچا سکیں کیونکہ ان کبوتروں کی کبھی بچے ہوتے ہیں کبھی انڈے ہوتے ہیں تو اس حساب سے اگر کبوتر ایسی طریقے سے مر جائیں تو اچھا نہیں ہے اور پلیز میک شور کریے کہ اپنے کبوتر اڑائیے نہیں ٹھیک ہے نہ آپ کے کبوتر نہ اڑائیں ایسے پتنگ کے سیزن میں ابھی جو سنکراتری کا جو ہے ہمارا کائٹس کا فیسٹیول آیا ہوا ہے تو اس ٹائم پہ تھوڑا اپنے کبوتروں کو اندر رکھئے باہر مت نکالیے ٹھیک ہے بہت دکھ ہوتا ہے ایسے کبوتر کو مرتا ہوا دیکھ کے اچھا کبوتر جو گھر پہ روز آتا تھا دانا پانی کرتا تھا ٹھیک ہے اپنے گھر سے لیکن ابھی وہ کبوتر مر گیا دیکھیں اب آنکھ کس طریقے سے اس کی اندر سوک گئی ہے ٹھیک ہے جبکہ کبوتر ایک دم فریش مرا ہوا ہے مل کے اڑائیے ایسے جہاں مرزی وہاں جہاں کبوتر زیادہ کونٹیٹی میں ہے مت اڑائیے اور اگر کہیں بھی کبوتر آپ کو ایچے دیکھیں اگر آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں تو سیف کریے اگر آپ کی جان کا خطرہ ہے تو بھائی وہ صورت میں آپ اتنا خطرہ مت لیجئے ٹھیک ہے تھوڑا سا پرکوشن کے ساتھ اڑائیے کبوتر کو ٹھیک ہے تو چلیے شکریہ